ان سورتوں میں سے ایک سورہ سورہ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا سی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تجعل بیوتکم مقابرہ ان الشیطان ينفر من البیت اللذی تقرأو فیہ سورة البقرہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس لئے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا احتمام کریں ہمارے گھروں میں شیطان بسرہ نہیں کرے گا اور اگر شیطان تھا بھی تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے بھاگ جائے گا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی بھی مزید فضیلت وارد ہوئی ہے سی بخاری اور سی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسی نے رات میں پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پر کر کے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے حبیب نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں اس کے لیے کفایت کریں گی ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی سورہ بقرہ میں خاص طور پر آیت القرصی کی بھی بری فضیلت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے ابھی ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دبانی سب سے عظیم سورہ ہے اور آیت القرصی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے دھیانے میں لکھیں گے سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ اور آیت القرصی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے سننے سے ہی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من قرآ آیت القرصی فی دوبور کل صلات مکتوبت لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت جس کسی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت فرمائی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے سبحان اللہ کیا عزاز ہے کیا فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لئے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت کے علاوہ جنت میں داخل لے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی اور اگر کوئی آدمی آیت القرصی پڑھ کر کے سو جاتا ہے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر ایک بڑی گاڑ مقرر کر دیا جاتا ہے بڑی گاڑ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں جتنے ہی احدے دار ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کو بڑی گاڑ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں ہمارے اوپر بڑی گاڑ مقرر کیا جاتا ہے جب ہم آیت القرصی پڑھ کر کے سوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں ہوتا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو ایک طویل روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے خود شیطان نے یہ راد اگل دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب یہ قصہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کا وہو قذوب شیطان نے بالکل سچ کہا حالانہ کہ وہ جھوٹا ہے اس لیے رات میں سونے سے پہلے آیت القرصی کو پڑھ لینا قطعا نہ بھولیں سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے یہ سورہ سایہ بن کر اپنے پہنے والوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پرہا کرو کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور دو روشن سورتوں کو پرہا کرو سورة البقرہ اور سورہ آل عمران کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ دو بادل ہوں یا سائبان ہوں یا ارتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پرنے والوں کے لیے جھگرا کریں گی یعنی ان کی طرف سے دفع کریں گی اقرأوا البقرہ فإنَّا أخذہا برکہ وَتَرْكَهَا حَسْرَة وَلَا تَسْتَطِیُوْهَا الْبَتَلَةِ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کا پرنا باعث برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت کا سبب ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے موسیقی 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 موسیقی